پیانا پردیش سرکار کا ڈرین پروجیکٹ کہہ جانے والے راجیو گاندی ایڈوکیشن سٹی کا پہلا کالج شروع ہونے کے ساتھ ہی آروپوں کے گھیرے میں ہے ہیسار ایم کالج ان گیارہ کالجوں میں سے ایک ہے جسے ایڈوکیشن سٹی میں سب سے پہلے شیشن شروع کرنے کا موقع ملا ہے لیکن گرامینوں نے ہیسار ایم کیمپس کو گوچران بھومی پر بنایا جانے کا آروپ لگایا ہے گرامینوں کا آروپ ہے کہ کئی بار پرشاشن کو بھی اس بارے میں شکایت کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ایڈوکیشن سٹی پر سوال ایسار ایم کالج پر آروپ گوچران بھومی پر بنا کالج پردیش سرکار کی ڈرین پروجیکٹ میں سے ایک کہی جانے والی راجیو گاندی ایڈوکیشن سٹی کا ابھی پہلا کالج ہی شروع ہوا ہے کہ ایڈوکیشن ہب سوالوں کے گھیرے میں آ گیا ہے آپ کو بتا دیں ایسار ایم ان گیارہ سکشر سنستانوں میں سے ایک ہے جسے ایڈوکیشن سٹی میں سب سے پہلے اپنا سیشن شروع کرنے کا افسر ملا لیکن پتلا گاؤں کے نیواسیوں نے ایچار ایم کیمپس کو گوچران بھومی پر بنایا جانے کا آروپ لگایا ہے گاؤں والوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ کئی بار پرشاشن کو اس بارے میں شکایت کہی گئی ہے پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا دوچران بھومی ہے اور اس میں پتلا گاؤں کے چھپن اکڑ سرکار نے ایک وار کر کے اور پرائیویٹ سنستہ ایسار ایم کولیج کو سستے داموں پر دے دیا ہے جو کی ہمارے ایریا اور ہمارے گاؤں کے لیے بہت ہی حانی کارک ہے آپ کو بتا دیں راجیو گاندھی ایڈکیشن سٹی میں گیارہ سکشن سنستہان کھولے جائیں گے ایڈکیشن سٹی میں قریب ڈیڑھ لاک چھاتروں کا انرولمنٹ ہوگا اور اس میں سے پچیز پرتیشت چھاتر ہریانہ کے ہوں گے وہی جب اس ماملے میں کولیج کے ویسی سے بات کی گئی تو ان کا کیا کہنا ہے آپ خود سنیے اور اللہرتڈы SRM انیورسٹی انیورسٹی دیگر مینر اور یہ راجیو گاندھی انسٹیٹیشن اور راجیو گاندھی سٹی ہے آشانہ کے لئے دیویٹمہ کا بھی بھی ایک 8 ایڈکیشن in نصفیت گرامین بھلے ہی کچھ بھی داوے کریں یونیورسٹی پرشاسن بھی کچھ بھی صفائی دے لیکن یہاں پڑھنے والی سٹوڈنٹ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے پہلے سیشن میں یونیورسٹی میں سو سٹوڈنٹ نے ہی ایڈمیشن لیا ہے سندھ گوپال داز گوچران کا قبضہ ہٹانے کے لیے قریب سو دن سے زیادہ کے انشن پر بیٹھے تھے سرکار بھی گوچران بھومی سے عویت قبضہ ہٹانے کا دعویٰ کرتی ہے وہیں اب سرکار کے اس ڈریم پروجیکٹ پر اب سوال اٹھ رہے ہیں بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے میں آگے کیا کاروائی کی جاتی ہے سونی پستے سنیل چھکارا کے ساتھ بیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز